ترمیزی شریف جلد سانی پیچ نمبر دو سو نوے بابو ماجا فی تسبیح حدیث نمبر اٹھائیس حدیث نمبر اٹھائیس کے ستر نمبر لائن نمبر چودہ پندرہ سولہ کی حدیث شریف سنیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان التکبیر یملئوہ الحمدللہ یملئوہ ما بین السمائی والارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ اب ذرا سم مل کر بولیے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ سنیے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے سارے لوگ بولیے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو اتنا سواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے ترازو دیکھا آپ لوگوں سب نے دیکھا ہوگا ترازو لیکن جس ترازو کو ہم نے اور آپ نے دیکھا وہ ترازو نہیں اللہ کا ترازو اس ترازو کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ قرآن شریف کے پارہ سترہ سورہ انبیاء رکو نمبر چار آیت نمبر سہتالیس میں خدا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے جس پر ہمارے اور آپ کے آمال تولے جائیں گے کیا تولے جائیں گے آمال تولے جائیں گے وہ ترازو ہوگا کہاں وہ ترازو ہوگا کتنا بڑا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انمیزان رب العالمین یستقبلو به العرش اللہ کا ترازو عرش آزم کی داہنی جانب ہوگا ایک پلہ ہوگا جندت کی طرف ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کس زمین و آسمان کے بیچ میں ہے کیا ہے زمین و آسمان کے بیچ میں امریکہ چرمنی جاپان ہولین مریشش ملیشیا سری لنکا اوستیریا سمباوے چین نیپال بنگلہ دیش پھوٹان ہندوستان پاکستان ترکستان افغانستان خزاخستان سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے اے سنبھل کے خوش عقیدہ سننی بھائیو اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا سواب عطا کرتا ہے کہ جسے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے تو اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ اپنے ترازو کے پلے کو کیا کرتے رہے بھرتے رہے سنیے بے بخاری شریف جلد سانی اور یہی حدیث شریف انہی لفظوں کے ساتھ فتح الباری شرح بخاری جلد رابے حدیث نمبر ساتھ حدیث نمبر ساتھ کے لائن نمبر کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی حدیث شریف سنیے عن عنس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعاز زیدًا وجعفرًا وعبداللہ ابن رباحًا للناس قبل ان يأتيهم خبرهم فقال اخذ الرعای زید فأصیب ثم اخذ جعفر فأصیب ثم اخذ عبداللہ ابن رباح فأصیب وعیناه تدریفان حتی اخذ الرعای سيف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولئے سبحان اللہ کیا پیاری حدیث شریف ہے حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ایک بہت بڑے بزرگ انہوں نے کہا فرمایا کہ اسلام کتاب میں رہ گیا اور مسلمان قبرستان چلے گئے کیا فرمایا اسلام کتابوں میں رہ گیا اور مسلمان قبرستان چلے گئے ہم اور آپ اپنے گھر کا چائزہ لیں گے تو ہمارے گھر کا جو کلچر ہے رسم و رواج جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اس لیے انہوں نے فرمایا بزرگ نے کہ اسلام کتابوں میں رہ گیا اور جو سچے مسلمان تھے پکے مسلمان تھے وہ قبرستان چلے گئے اب حدیث کا ترجمہ سنیے حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک شیر پیش کرتا ہوں مثلا محبت سے بولیا سبحان اللہ لحد لحد کہتے ہیں قبر لحد کسے کہتے ہیں قبر اب درہا شیر سنیے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں ہو بعد میں یہ سوال پہلے ہو بعد میں یہ سوال پہلے نکیرو آقا کا ذکر چھیڑو اور ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں لہت میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں تو ہر مومن موت کی تبنہ کرتا ہے تاکہ قبر میں پیارے نبی کی زیارت ہو کیا ہو قبر میں پیارے نبی کی زیارت ہو خیریت چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے اور حشر میں سرخ روئی ملے تو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجئے ورنہ تو کوئی باپ فائنل کچھ بدعقیدے ایسے ہوتے ہیں جو صرف نمازے جنازہ پڑھتے ہیں قبر پہ جا کر مٹی نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں قبر پہ جانا شرک ہے قبر پہ جانا منع ہے اس بدعقیدے سے کہا جائے کہ کیا قبر پر جانا منع ہے تو مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے یا قبر تک ہی جاتا ہے تو ہم لوگ اہل سنت والجماعت یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم اہل سنت والجماعت اپنے مرنے والے کے قبر پر بھی جاتے ہیں ان کے لئے ایسالے ثواب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے قبر پر بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو قبر تک ہی جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں قبر تک لا فل قبر قبر میں نہیں جاتے ہیں یعنی قبر میں نہیں جاتے ہیں قبر تک ہی جاتے ہیں جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو فاتحہ پڑھنے کہاں تک جاتے ہیں قبر تک مولانا قاسم رضا منظری جائے تو قبر تک نازم رضا صاحب جائے تو قبر تک تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو قبر تک ہی جاتے ہیں کس کی مجال ہے کہ مٹی ہٹائے تختہ ہٹائے اور اس میں جائے نہیں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھنا ارے قبر وہ منزل ہے کہ جہاں کسی کو کسی کا رشتہ دار کام نہیں آئے گا جہاں کسی کو کسی کا بھائی کام نہیں آئے گا اور اگر کبھی کسی وجہ سے اللہ کو منظور ہو کہ قبر میں عذاب کر دیا جائے تو بیٹا قبر میں تڑپتا ہوگا لیکن باپ کو خبر نہیں ہوگی باپ قبر میں تڑپتا ہوگا لیکن بیٹے کو خبر نہیں ہوگی یاد رکھنا ارے قبر وہ منزل ہے کہ وہاں نہ تو دوست کام آتے ہیں وہاں نہ تو بھائی کام آتے ہیں وہاں نہ تو کوئی رشتہ دار کام آتا ہے اگر قبر میں کوئی کام آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال کام آتا ہے ہمارے نبی کام آتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا ہے کہ ان کا خلام دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں دفن کیے جائے اللہ کے نبی اپنے خلاموں کے قبر میں آتے ہیں اور جب نبی وفاداروں کے قبر میں آ جاتے ہیں جب نبی شبیداروں کے قبر میں آ جاتے ہیں جب نبی اللہ والوں کے قبر میں آ جاتے ہیں جب النبی نمازیوں کے قبر میں آ جاتے ہیں تو پھر منظر بدل جاتا ہے قیفیت الگ ہو جاتی ہے سماعہ الگ ہو جاتا ہے برعیلی کے تاجدار فخر زمین و زمان تاجدار اہل سنن منبع علم و فن زینت باغ و چمن شیر حق باتل شکال ماہر الفتاوہ والشرہ کامل تقوی والورا خلیق عطیق مذہب تحقیق و تطبیق کامل العدراق ماتن فضاحت و بلاغل غواظ بحر حقیقت و معرفت فیاز راہ شریعت و طریقت امام جلیل الشاد فخر ہندوستان ہم سنیوں کی جان سبحان اللہ بولو مسلمان امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل برعیلوی نے اسی منظر کشی کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اے لوگو کیا تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں علماء سے سنا نہیں نبی آگئے ہیں بہار آگئی ہیں نبی آگئے ہیں خوشحالی آگئی ہیں ہمارے نبی حضرت آمینہ کے گھر آگئے ان کا گھر مہک گیا حضرت حلیمہ کے گھر گئے ان کا گھر مہک گیا ہمارے نبی ہارے ہیرہ میں گئے ہارے ہیرہ مہک گیا ہارے زور میں چلے گئے ہارے زور چمک گیا ہمارے نبی حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر نبی قدم رنجا ہو گئے آج تک ان کا گھر مہک رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے نبی چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جس قلی سے گزر جائے وہ قلیہ مہک جاتی ہے اب عالی حضرت فرماتے ہیں اے نبی کے چاہلے والوں اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہو سچا عشق کرتے ہو تو ٹینشن مت لینا فکر مت کرنا قبر میں تم جاؤ گے رشنے دار نہیں آئیں گے قبر میں آمینہ کا لال آئے گا پیارے نبی آئے گے اور جب نبی تشریف لاتے ہیں تو عالی حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشن چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلہت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تاہشن چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلہت رسول اللہ کی سنیے مشکات شریف جلد اول صفہ نمبر چھتیز کتاب العلم عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطعنہ عملو الا من ثلاث صدقت جاریہ او علم ینتفعو بی اولت صالحو یدعولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار اتنی اس نیت سے بولیے تاکہ اس سبحان اللہ کا ثباب مرحوم التمشقی روح کو پہنچے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطعنہ عملو انسان جم مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں عامال منقطع ہو جاتے ہیں اب وہ نماز نہیں پڑ سکتا روزے نہیں رکھ سکتا مالوں کی زکاة نہیں دے سکتا بظاہر ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اجھے اسے قبر میں سوام ملتا رہے لیکن نبی فرماتے ہیں اللہ من سلاثہ تین کام ایسے ہیں کہ مرنے والا ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے تو ان کاموں کی وجہ سے اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں سوام ملتا رہتا ہے قبر میں مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہتا ہے اب وہ تین کام کون سے ہیں صحابہ اکرام گوش پر آواز ہے کہ یا رسول اللہ بتا دیا جائے وہ تین کام کون سے ہے کہ جس کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں بھی سوام ملتا رہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں صدقت چاریاں ایسا صدقہ جو چاری رہنے والا ہو مثال کے طور پر فورکزام پر یہ مسجد ہے اگر آپ کے چندے سے آپ کا چندہ مسجد میں لگ گیا آپ کے پیسے اگر مسجد میں لگ گئے تو روح زمین پر مسجد باقی رہے گی مسجد میں ازان ہوتی رہے گی نماز ہوتی رہے گی آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے لیکن آپ کا جو پیسہ لگ گیا ہے مسجد میں صدقہ جاریہ جو جاری رہنے والا صدقہ ہو صدقہ جاریہ تو اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھی سواب ملتا رہے گا اور دوسری چیز کیا ہے او علمین ینتفعو بھی ایسا علم چھوڑ گیا ہو مرنے والا کہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو کیا پہنچ گیا ہو اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو اس کی موٹی مثال اسی زوبہ اتر پردیش زلہ برعیلی شریف میں دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری شمبہ کے دن محلہ چسولی برعیلی شریف میں امام احمد رضا تشریف لاتے ہیں امام احمد رضا دب تشریف لاتے ہیں اور تصرفات کی کروٹے لیتے ہیں امام احمد رضا خان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ عالی حضرت فازل برعیلی نے چوتہ سو کتابیں لکھ کر کے امت محمد یا پر احسان عظیم فرمایا ہے اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں سے آج بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس علم نافع کی وجہ سے آج ہمارے امام اپنی قبر میں ہے اور ان کے علم نافع کی وجہ سے آج انہیں قبر میں سوام مل رہا ہے اور تیسری چیز کیا ہے نبی فرماتے ہیں اول دن صالح یدعو لہ کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد رہنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائے کرتا رہے تو اس نیک اولاد کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں سوام ملتا رہتا ہے سبحان اللہ اے خوش عقیدہ سننی بھائیو آج کے اس جلسے سے یہی پیغام لے کر کے جاؤ یا تو اپنا پیسہ ایسی جگہ لگاؤ جو صدقے جاریہ بن جائے یا ایسا علم چھوڑ کر کے جاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے جاؤ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے علم حاصل کیا ہو اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ آپ کی اولاد آپ کے لئے محمرنے کے بعد آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہے تو اس مغفرت کی دعا کی وجہ سے آپ کو قبر میں سوام ملتا رہے گا قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا حضراء تمہارا یہ جسم ہے جسم میں سینہ ہے سینے میں دل ہے دل میں سرور ہے سرور میں لذت ہے لذت میں عارضو ہے عارضو میں مسردت ہے مسردت میں امید ہے امید میں یقین ہے یقین میں تصور ہے تصور میں تصویر ہے تصویر میں تو ہے تجھ میں عدا ہے عدا میں حیاء ہے حیاء میں نزاقت ہے نزاقت میں شوخی ہے شوخی میں شرارت ہے شرارت میں غصہ ہے غصے میں بناوٹ ہے بناوٹ میں اپنایت ہے اپنایت میں چاہت ہے چاہت میں خلوص ہے خلوص میں پیار ہے پیار میں عبادت ہے عبادت میں خدا کی رحمت ہے آؤ اپنی زندگی کو سمیٹھ گا اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر دو کہ مسرکت کی تمنا ہے تو ہم کی انتہا کر لے ستارے ٹوٹ کر کرتے ہیں انوار سہر پیدا اور پھلدار کے نصیب میں ہیں پتھروں کی جوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے تمام کناہوں کو معاف فرمائے سب کو میری طرف سے السلام علیکم